اسی لیے ترک اور منگول ان سے پیار کرتے ہیں اور یہ ترک و منگول کا قومی جانور بھی ہے قدرت نے انسانوں کی طرح جانوروں کو بھی کچھ ایسے منفرد اور غیر معمولی حصوصیات سے راستہ کا رکھا ہے کہ اگر ان کی عادات و حسائل اور فطرت کا بغور جائزہ لیا جائے تو عقل دھنگ رہ جاتی ہے انہی منفرد اور ناقابل یقین حصوصیات کا حامل ایک جانور بیڑیا بھی ہے جو بظاہر ایک وحشی اور ہنہوار درندے کی شناخت رکھتا ہے لیکن غیرت شرم و حیاء اور نظم و ضب سمیت بیڑیے میں پائی جانے والی کچھ ایسی حوبیاں بھی ہیں جن کے بارے میں جان کر آپ ضرور ہرام رہ جائیں گے آئیں ان کی حوبیوں کا ایک جائزہ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی ایکسپوس کے موزز ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موزز ناظرین بیڑیا واحد جانور ہے جو اپنی آزادی پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرتا بیڑیا واحد جانور ہے جو کسی کا غلام نہیں بنتا جبکہ شیر سمیت ہر جانور کو غلام بنایا جا سکتا ہے بیڑیا واحد جانور ہے جو اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس کی تیز اور پرتیلی آنکھیں کسی جن کا تاقب کر کے پرتی سے چھلانگ لگائیں اور اسے مار ڈالیں جی ہاں بیڑیا کبھی مردار نہیں کھاتا اور یہی جنگل کے بادشاہ کا طریقہ ہے اور نہ ہی بیڑیا مرہوم مونس پر جانگتا ہے یعنی باقی جانوروں سے بلکل مختلف کہ بیڑیا اپنی ماں اور بہن کو شہد کی نگاہ سے دیکھتا تک نہیں بیڑیا اپنی شریکہ حیات کا اتنا وفادار ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور مونس سے تعلق قائم نہیں کرتا اسی طرح مونس بیڑیا بھی بیڑیے کے ساتھ وفاداری کرتی ہے بیڑیا اپنی اولاد کو پہچانتا ہے کیونکہ ان کی ماں اور باپ ایک ہی ہوتے ہیں تو دوسرا مرنے والی جگہ پر کم از کم تین ماں کھڑا بطور ماتم افسوس کرتا ہے بیڑیے کو عربی میں ابن البار کہا جاتا ہے یعنی نیک بیٹا اس لئے کہ والدین جب اس کے بوڑے ہو جاتے ہیں تو یہ ان کے لئے شکار کرتا ہے اور ان کا بورا حیاء رکھتا ہے بیڑیے کی بہترین صفات میں بہادری وفاداری خودداری اور والدین سے حسن سلوک مشہور ہے بیڑیے جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں تو وہ بطور کاروان میں کچھ یوں چلتے ہیں پہلے نمبر پر اگر بات کریں تو سب سے آگے چلنے والے بوڑے اور بیمار بیڑیے ہوتے ہیں دوسرے پانچ منتحب طاقتور بوڑے بیمار بیڑیوں کے ساتھ بطور ابتدائی طبی امداد پس ایڈ تعاون کرنے کے لئے ہوتے ہیں ان کے پیچھے تاکوہ دشمن کے حملہ کا دفع کرنے والے ہنگامی دستہ چاکو چوبند بیڑیے ہوتے ہیں درمیان میں باقی عام بیڑیے ہوتے ہیں سب کے آخر میں بیڑیے کا مصد قائد ہوتا ہے جو سب کی نگرانی کا رہا ہوتا ہے کہ کوئی اپنی ڈیوٹی سے غافل تو نہیں اور ہر طرف سے دشمن کا حیاء رکھتا ہے اس کو عربی میں علف کہتے ہیں کہ اکیلہ ہزار کے برابر ہے مزید جاننے سے پہلے موزز ناظرین ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئی ہیں اور آپ نے ہمارا چینل حصی ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کار لیجئے اور بیل نوٹفکیشن کے بڑھوں کو بھی ضرور ٹریس کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں آپ انہیں دیکھتے رہے اور لطف اندوز ہوتے رہیں کمٹسیکشن میں بھی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا ہم آپ کے منتظر رہیں گے مزید ناظرین یہ کہ بیڑیا ایک گوشت ہور جانوار ہے جو ممالیہ درجہ سے تعلق رکھتا ہے گریلو سطح پر صدھائے ہوئے کتے بیڑیے کی ہی نسل سے تعلق رکھتے ہیں حالیہ دور میں ہوئی ایک تحقیق سے اندازہ ہوا ہے کہ صدائے ہوئے کتے کی نسل تقریبا سولہ ہزار تین سو سال پہلے چین کے دریا ینگزی کے علاقے میں پائی جانے والے بیڑیوں سے ملتی ہے بیڑیوں کی کئی زیل اقسام بھی ہیں جن میں عام حقص تاری بیڑیے اور کتبی بیڑیے مشہور ہیں بیڑیے کی کئی اقسام کو عالمی ادارہ ماہولیاتی اور عالمی ادارہ برائے تحفظ قدرتی وسائل کی جانے سے حطرے میں قرار دیا ہے اور حدثہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ یہ اقسام جلد یا بدیر کرا عرض سے ہتم ہو جائیں گی سب سے اہم بات یہ بیڑیہ ایک آنکھ سے سوتا ہے وہ جب بیڑیہ ایک آنکھ کی نیند پوری کر لیتا ہے تو پھر دوسری آنکھ کی نیند پوری کرتا ہے زمین بیڑیہ اپنے ریورڈ سے چھپکا رہتا ہے وگر نہ دوسرے بیڑیے اسے مار کر کھا جاتے ہیں اگر بیڑیے کا ریورڈ کسی انسان پر حملہ آور ہو جائے اور انسان اسے ایسا زہم کر دے کہ اس کا ہون نکال دے تو باقی بیڑیے انسان کو چھوڑ کر اسے کھا جاتے ہیں بالے یا جوان بیڑیے کی لمبائی چھے سے ساٹھ فٹ تک ہوتی ہے جس میں دم کی لمبائی شامل ہے ان کا عمومی وزن تیرہ سے انہسی کلومیٹر تک ہو سکتا ہے جو مختلف اقسام میں جدہ ہے بیڑیے کا قد عمومی بیس سے اٹس انچ تک ہوتا ہے اور ان کے جسم پر گھنی پشم ہوتی ہے جو جلد سے اوپر دو طہوں پر مشتمل ہوتی ہے اوپری تہ گر جبکہ نجلی پانی سے جلد کو بچاتی ہے اس پشم کا رنگ مختلف ہو سکتا ہے جس میں حاکستر، سفید، سرخ، پوڑا اور سیاہ رنگ کی امیزش ہوتی ہے بیڑیے عام طور پر گروہوں کی شکل میں رہتے ہیں اور انہیں گروہ کہا جاتا ہے ایک گروہ میں عام طور پر ایک ہندان کے بیڑیے ہوتے ہیں جن میں بیڑیے اور ان کی اولاد ہوتی ہیں ایک گروہ میں زیادہ سے زیادہ پندرہ بیڑیے ہوتے ہیں گروہ کے سربراہ نر کو سائنس اسطلاعات میں الفا نر یا نر اول اور مادہ کو الفا مادہ یا مادہ اول کہا جاتا ہے ہر گروہ کے علاقے کا تائین بو اور چیہنے سے کیا جاتا ہے اور علاقہ میں نئے حملہ آوروں یا مدہلت کاروں کی حلاف شدید مضاہمت کی جاتی ہے چھوٹے بیڑیوں کو سائنس اسطلاعات میں پلے کہا جاتا ہے اور مادہ ایک وقت میں پانچ یا چھے پلے کو جنم دیتی ہے اتنا کچھ بیڑیے کی جاننے کے بعد محضر ناظرین ہمیں یہ سبق ملتا ہے اور باس عبرت ہے کہ بیڑیے بھی اپنا بہترین حیر ہوا قائد منتحب کرتے ہیں اسی لئے ترک اور منگول ان سے پیار کرتے ہیں اور یہ ترک اور منگول کا قومی جانور بھی ہے تو محضر ناظرین آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا کمٹ سیکچن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگیز نہ بھولئے گا اب ناظرین ہمیں دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین مالو مادی کلپ کے ساتھ دعا میں ضرور یاد رکھئے گا صداقت کو صداقت حسین کی ٹیم کو اپنا بھی ہیار رکھئے گا اللہ نیگے بان